خدمت خلقی خدمت خدا ہے اسی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیم خان انہوں نے اپنے بھائی موین خان مرہوم ان کی یاد میں کلیم خان گروپ کے جانب سے ایک ایمبولنس یہاں پر فری چوبیس تاس سیوہ اس کی رکھی ہے جو کہ دربار کندوری حال درگا روڈ یہاں پر اس کا ایڈریس رہے گا اور یہ چوبیس سو گھنٹے فری اس کی سیوہ اس پورے درگا روڈ پریسر اور پورے پربنی شہر کے لیے رکھی گئی ہے اس کا کسی خسم کا کوئی چارڈ نہیں رہ گا ایسا کلیم خان گروپ کی طرف سے بتایا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شفیق ملد مشو خان صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کلیم خان گروپ کی طرف سے اپنے ایمبولنس سیوہ شروع کی گئی ہے آج چودہ جولائی دوہزار تیس جمعہ کے مبارک دن اس کا افتیتہ ان کی والدہ کلیم خان ان کی والدہ ان کے ہاتھوں سے کیا گیا ان سے بات کرتے ہیں مشو خان صاحب کیا کہیں گے جو کلیم خان گروپ نے یہ ایک بہت ہی نیک کام شروع کیا ہے آج جمعہ کے دن سے کہ ایمبولنس فری چوبیسو گھنٹے فری رکھئے ہیں یہاں پر ایک درگا روڑ ایک بہت بڑا پریسر ہے ایک تعلقے کے اتنی آبادی یہاں پر رہتی ہے کیا کہیں گے اسلام علیکم سب سے پہلے دوہیں کلیم خان صاحب کو بہت بہت مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اتنا بہترین کام عوام کے لیے آج یہاں پر درگا روڑ پہ کیے کیوں تو درگا روڑ ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور خصوصاً درگا روڑ کے لیے نہیں پورے شہر کے لیے آج انہوں نے ایمبولنس کا ان کے بڑے بھائی موین خان صاحب ان کی یاد میں ان کے حصالے ثواب کے لیے آج ایمبولنس وقف کرے آج بروز جمعہ اور میں بہت بہت مبارک بات دوں گا اور بہت بہترین اور بہت اچھا کام ہے تو کئی بار درگا روڑ خصوصی درگا روڑ والوں کے لیے درگا روڑ پہ یہ پہلی آسپیٹل دور ہے اور یہ پہلی ایمبولنس سے درگا روڑ علاقہ کی کسی درگا روڑ والوں نے وقف کی ہوئی تو میں بہت شکریہ آدھا بھی کروں گا کلیم بھائی کا جنہوں نے اتنا بہترین کام کیے اور عوام سے بھی عوام کے لیے بہترین ہوں گی سہولت ہو جنگی لو علاقہ ہیں زمزم ہو گیا ہم گھا جیمیت کھول نہیں ہے بارو گیٹ کے اردیا تو رات میں بھی آٹو وغیرہ نہیں ملتے پیشنٹ کے لیے اور پیشنٹ آٹو میں جانا بینہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا تو اس کے مددے نظر جو کلیم بھائی نے جو آج قدم اٹھائے اس کے لیے ان کو میں بہت مبارک بات دوں گا اور ان کا سبھی درگا روڑ واسیوں کی طرف سے شکریہ آدھا کروں گا کنہوں نے اتنا بہترین کام آج کیے جس سے درگا روڑ کے لوگوں کو بہت است اتفادہ ہوں گا انشاءاللہ کام آئیں گے اور ماشاءاللہ چوبیس گھنٹے فری سرویس دی جائیں گے انشاءاللہ ایمبولنس کی اور جو بھی لوگوں کو ضرورت ہے تو دیئے وے کانٹیک نمبر پر کال کر سکتے اتنا کہوں گا شکریہ کئی بار ایمرجنسی میں ایمبولنس وقت پہ نہیں آنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو بہت جانی نقصان بھی ہوا ایک دو دفعہ دیکھنے میں آیا تو اس طرح کے حالات جو ہمیشہ دیکھ رہے تھے تو اس کے مدد نظر ہمارا کئی دنوں سے ارادہ تھا کلیم بھائی نے بولے اور ہم نے آیا کلیم خان صاحب نے ایمبولنس کی مہیاں کرا دی تو اب ہم سے ایک گزارش کروں گا کہ زیادہ زیادہ استفادہ حاصل کریں لوگوں کے بہت کام آئیں گی چیز چوبیس گھنٹے سوئیدہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا چوبیس گھنٹے کی سوئیدہ ہے اور غریب کے لیے جو بھی پیشنٹس ہیں اور خوشی درگا روڑ کے لیے بھی اور شہر میں بھی کہیں پہ بھی اگر امرجنسی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ حاضر رہیں گے اور فون نمبر وغیرہ سکرین پہ بھی آپ دیئے ہوئے ہیں اور ایمبولنس پہ اس پہ کانٹیک کر سکتے ہمارے گاڑی جو چلاتے ڈرائیور راٹور صاحب ہے کلیم خان صاحب ہے ان کو کانٹیک کر سکتے کبھی بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے چوبیس گھنٹے چودہ جولائی دو ہزار تیس کو پربنی شہر کے درگا روڑ پریسر جو کہ یہ ایک اتنا بڑا ایریا ہے لگ بگ ایک تعلق ہے کی جتنی آبادی ہوتی ہے اتنی بڑی آبادی یہاں پر رہتی ہے اور اس آبادی کی بدنصیبی یہ ہے کہ اب تک بھی یہاں پر کسی بھی لوگ پرتینی دینے یا کسی بھی نیتانے کسی نے بھی ایمبولنس کی سیوہ شروع کرنے کی بارے میں سوچا نہیں یہاں پر تعریف کرنی ہوگی کلیم خان گروپ کی اور اس پرباق کے بھاوی نگر سوک کے طور پر جن کو دیکھا جاتا ہے شفیق ملت مشوخ خان صاحب ان کے گروپ نے مل کر یہاں پر ایک فری ایمبولنس سیوہ چوبیس سو گھنٹے شروع کی ہے جس کا آج افتتہ جمعہ کے مبارک دن یہاں پر کیا گیا ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے خان میتر مندر کے صدر سے اور کلیم خان صاحب کے عزیز دوست سید حمد صاحب ہے ان سے بات کرتے ہیں حمد بھائی کیا کہیں گے کلیم خان صاحب نے جو یہ ایک نیک کام کی شروعات آج جمعہ کے مبارک دن کی ہے کہ فری ایمبولنس سیوہ درگا روڑ پریسر کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے پربنی شہر کے لیے کی ہے کیا کہنا چاہیں گے اپنے مروم بھائی مہین خان کی یاد میں کیا ہے الحمدللہ یہ بہت اچھا کام شروعات کی ہمارے کلیم بوس نے اور مہین صاحب کا جو تعلق رہا ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ میں مہین صاحب کو یہاں پر جو ہے مدلہ دل سے چاہنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں مہین خان صاحب کی دل یاد آج بھی ہمارے دلوں میں ہے مہین ارف مہین پڑے لچھرنے والے بولا جاتا تھا جو الحمدللہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور یہ جو کام کی ہے ہمارے کلیم بوس نے ان کی یاد میں ان کی یاد کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رکھنے کے لیے بہت اچھی پہل شروع کی انہوں نے اور انشاءاللہ جو بھی لوگ کو فائدہ پہنچ سکتا جہاں تک بھی پہنچ سکتا لینا چاہیے اس کا اسکرین پر فون نمبر دیاوا ہے اس کا وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ بلکہ ہم حاضر ہو جائیں گے وہاں پر ہماری ٹیم کے ساتھ جی جناک اللہ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اشوک مورے ہے جو اسی درگار و پریسر میں رہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مورے صاحب کائے سانگنا رہے جے کلیم خان یعنی آج ایمبولنس فری سو اپلاپت کرنے کے لیے ہی کائے ساگڑا یہنچی منجھے سانگای تات پری لوگان جی سویدہ ایکسیجین وگری یوڑی ور آمبولنسیت نہیں تینچان بندورانچان آوانی آمبولنسی شوائنی محفت شروع کلیلی آئی تاری لوگان نی جوائی تنہ گرس پڑھلی تیوہاں پون نمبر دیلی لائی تیوہاں پونوار سمپرگس آدھاوا آج تیوہاں پونوار سمپرگس آدھاوا ہمارے ساتھ ایمبولنس کے جو ڈرائیور ہے جو ذمہ دار رہیں گے کلیم خان گروپ نے جو آج ایمبولنس وقف کی ہے آج لوگارپن ہوا ہے اس کا اور اتنا بڑا جو پریسر ہے درگا روڈ پریسر لگ بگ چالیس پچاس ہزار کی آبادی اس ایریا میں رہتی ہے اور یہاں پر ابھی تک بھی کسی کے بھی ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک ایمبولنس یہاں پر ہونی چاہیے جو کہ چوبیسو گھنٹے لوگوں کی سیوہ میں رہے گی فری سیوہ اس کی رہے گی یہاں پر تعریف کرنی ہوگی کلیم خان گروپ اور مشو خان صاحب یہ جو ان کا گروپ ہے انہوں نے آج ایمبولنس کا آج جمعہ کے دن افتیتہ یہاں پر کیا ہے لوکارپن کیا ہے صدام سے بات کرتے ہیں کیا کہے گے جو آج جو ایمبولنس کے لوکارپن ہوا ہے تو کلیم خان نے مشو خان صاحب نے یہ جو ان کے گروپ میں یہ کام کیا ہے کیسا یہ کام ہے اور اس کے سیوہ آپ کے پاس جو آپ کا نمبر رہے گا تو آپ کو کال کریں گے تو آپ چوبیسو گھنٹے چوبیسو گھنٹے سویدہ رہیں گی اور کلیم شیٹ کو کونٹے کرنے کا اور میکو چوبیس گھنٹے یہاں پر ایمبولنس کھڑے رہیں گی ہاں نئی موپت شیوہ مشو خان نے سانگیت لکی تھی موپت شیوہ گور گریب ساتھی درگار اوڑڑا جھالی لی کلیم شیٹ نیتی چانگ لہاں گھتلا کاریکرام تھی درگار اوڑڑا آب گھتلا ڈیلیوری رہاستی کونہ لاتای ماؤر آیٹو بھیٹت نائی شیرے سپیشنٹ آستی کلیم شیٹ نیتی لام آس لیا مولا کلیم شیٹ نیتی نیرنے گھتلا کلیم شیٹ نیتی چانگ لہاں گھتلا کھپ لوکا ساتھی گور گریبا ساتھی پھائیدہ اپلے سویل لہاں چودہ جولائی دوہزار تیس اور دربار کندوری حال درگار اوڑ پریسر یہاں پر کلیم خان کلیم خان گروپ کی جانب سے آج ایک بہت ہی نیک کام اس پریسر کے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جو کہ ایک ایمبولنس کی سخت ضرورت اس ایریا کو تھی یہاں پر ایک ایمبولنس فری سیوہ رکھی گئی ہے چوبیس سو گھنٹے فری سیوہ اس کی رکھی گئی ہے اور اس پریسر میں ملی جولی آبادی رہتی ہے ہر ذات مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور ایسے میں اگر کوئی سیریس پیشنٹ ہو یا ڈیلیوری پیشنٹ ہو یا کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو ایسے میں ایک ایمبولنس خریب میں ہونی چاہیے تھی جو کہ دربار ہال کندوری ہال کے پاس اب یہاں چوبیس سو گھنٹے رہ گی آج کے دن سے اور اس کا فائدہ اس پریسر کے اور اسے درگار اوڑ پریسر کے سبی لوگوں نے اٹھانا چاہیے ایسے اپیل یہاں پر شفیق ملت مشو خان صاحب کلیم خان انہوں نے کی ہے ویڈیو جنرلس عبدالل کے ساتھ پربھنی اپڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم خریش